ہیلو دوستو میرا نام ہے کیسے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیسے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ریلیٹڈ ہے اون لائن انکرلیٹڈ ہے فری لانسنگ کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے یا کسی بھی جگہ رموٹلی بیٹھے ہوئے اب کتنا ان کر سکتے ہیں تو یہ اس ویڈیو میں آپ کو میں آئے سارے پرووز شو کروں گا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا how you can earn five thousand ڈالر آپ پانچ ہزار ڈالر تک منتلی فری لانسنگ سے کیسے ان کر سکتے ہیں تو یہاں دوستو آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہے پانچ ہزار ڈالر تک یعنی پانچ لاکھ پلس تک آپ منتلی کیسے فری لانسنگ سے ان کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصر میرا آپ کو موٹیویشنل یعنی موٹیویشن آپ کو پروائیڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد کوئی بھی نہیں ہے کچھ میرے دوست ایسی ہیں جنہوں نے اکثر میرے سے کوئیسن کرتے ہیں کہ فری لانسنگ کچھ بھی نہیں ہے اس سے کیا ارننگ ہوتی ہے اور کسی کے دل میں کوئی کوئیسن ہے کس کے مائن میں کوئی کوئیسن ہے تو آج میں آپ کو کوئیسن کرنے جا رہا ہوں تو میری یہ ویڈیو لاس تک دیکھئے گا ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکس میں فری لانسنگ کے لیٹر ایک سیریز بنا کے آپ کے ساتھ پوری شیئر کرنے جا رہا ہوں تو یہ ویڈیو بیری فری لانسنگ کے لیٹر ہے فری لانسنگ جو ہے اس میں کوئی بھی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے فائیور ہو سکتا ہے گروڈ ہو سکتا ہے اوڈیکس ہو سکتا ہے یا فری لانسنگ کام ہو سکتا ہے پلیٹ فارم کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈزن میٹر تو اس ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو پروو شو کروا دیتا ہوں کہ آپ منتھلی کتنے تک ارننگ کر سکتے ہیں فری لانسنگ تو چلیے میں دوستو آپ کو شو کرواتا ہوں چلیں گائز میں آپ کو شو کرواتا ہوں یہ پروفائل ہے اس میں جا کے آپ کو پروو شو کرواتا ہوں منتھلی ارننگ کا یہ دیکھئے گا اس میں پروفائل اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں پر یہ دیکھئے گا یہ سارے یورک انڈین ڈالر یو ایس ڈی ہے سارے لانس منت کے اندنگ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی کرنٹلی پروڈجکٹ جو ہیں وہ رنننگ میں ہے تو یہ صرف صرف آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہی ہے آپ کی موٹیویشن کے لیے دوستو تو آپ نے جیسے دیکھا تو اس میں اب یہ صرف اور صرف اگر میں کہتا ہوں موٹیویشنل ویڈیو ہے نیکس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہو یو کین آل ہو یو کین ڈو دس آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں آپ کیسے یہ ان کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو اس ویڈیو میں فرز ٹپ دوں گا اس کے بعد پوری سیریز میری فری لانسی ویڈیوز کے ریلیٹرن آئے گی چینل پر ہے تو اس لیے اس کو چینل کو سبسکرائب برو کر لیں سب سے پہلا ٹپ میں جو آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کر ایڈنٹیفائی کرے ایڈنٹیفائی یورسیل ویڈیو کین ڈو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ چیز آپ جانیے کہ آپ کی سیل میں مہر ہے آپ کیا اچھے سے کر سکتے ہیں آپ کی سکیلز کیا ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں ویب ڈویولمنٹ ریلیٹر ہو سکتی ہیں ڈزائننگ کے breathe ہو سکتے ہیں لیوپفائی پیوٹس نور موائل اپلیکیشن ڈویولمنٹ کے ہول چیز فیدھان کاتے ہوسکتے ہیں اس کوپھادو شک کے لیہنے یہاں کوئی انیمیشن کریشن کے ریلیٹر ہو سکتے ہیں تو اسکیلز کوئی سکتا ہوتا ہوں تو دوستو میں ایک جملہ کیرتا ہوتا ہوں کہ سکوپ جو میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ سکوپ فیلڈ میں نہیں ہوتا سکوپ ہوتا ہے دوستو بندے میں اس کو بندے میں ہوتا ہے فیلڈ میں سکوپ وہی نہیں ہوتا کہ بندہ آپ کیا کر سکتے ہو بیسٹ آپ کیا کر سکتے ہو تو اس چیز کو آپ چوز کریں اور شروع کریں اس چیز کو فریلانسنگ جو ہے دوستو یہ ایک complete business ہے یہ آپ کو اچھا منجر بناتی ہے یہ آپ کو اچھا developer بناتی ہے اچھا project analyst بناتی ہے آپ کو requirement analyst بناتی ہے اور دوستو یہ آپ کو good manager بناتی ہے good tester بناتی ہے all in one آپ کو بناتی ہے freelancing complete business ہے جو آپ run کر سکتے ہو آگے جا کے جب یہ آپ کا business آپ کی profile high level پہ جاتی ہے تو آپ بندوں کو hire بھی کر سکتے ہیں اپنے projects کے لیے اور دوستو یہ تھوڑا start میں تھوڑا hard work کرنا پڑتا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ never give up آپ کو hard نہیں ماننی چاہیے مانا کے start میں یہ تھوڑا کام مشکل ہوتا ہے کہ project start میں ملنا تھوڑے tough ہوتے ہیں مگر آپ کو continue struggle کرنی چاہیے اور hard working سے سب کچھ ہوتا ہے تھوڑا تھا time لگتا ہے اور بندہ چڑھتا ضرور ہے یہ میرا personal experience ہے جو میں آپ کی شیئر کر رہا ہوں تو start میں آپ اپنی prices کو low رکھیں اور ساتھ میں کچھ offers provide کریں اور offers کیا ہو سکتے ہیں like آپ ایک designing کا service provide کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ مثلا میں ایز اگزیمپل آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ offer رکھیں گے آپ اپنے design کو پانچ دفعہ deliver کرنے کے بعد پانچ multiple revision provide کرو گے client کو تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ offers جو ہوتی ہیں low price جو ہوتی ہیں یہ client کو آپ کی طرف attract کرنے کے لیے i think so میں اپنے personal experience سے بتا رہا ہوں کہ یہ کافی ہوتی ہیں تو next point جو ہے وہ یہ ہے کہ be always be honest اپنے client کے ساتھ یہ کسی بھی field میں آپ work کر رہے ہیں تو ہمیشہ honest رہیں کبھی بھی اپنے client کو گیڑنا دیں like آپ ایک ایسا وہ project اٹھا رہے ہیں جو آپ کو آپ کی وہ skills ہیں انہی نہ یا آپ نے وہ اس میں مہار ہیں اس skills میں اب as a just for shake of money آپ اس کو project کو لے رہے ہیں پیسہ لینے کے لیے لے رہے ہیں وہ پیسہ تو آپ کو ایک project کا مل جائے گا مگر وہ آپ کے reviews کو آپ کی profile کو damage کرے گا وہ client آپ کو یعنی آپ کے لیے best نہیں ہوگا کہ آپ کی profile کو آگے نہیں جانے دے گا وہ freelancing میں یہ چیزیں آپ کو fail کرتی ہیں تو دوسرا یہ آپ ہمیشہ client کو respect دیں اور ہو سکے تو آپ اس کو سہر کے ورڈ سے بات کریں اور communication جو ہے دوستو یہ بڑی matter کرتی ہے communication آپ کی freelancing میں اس level پہ matter کرتی ہے کہ آپ کی اگر communication اچھی ہے تو آپ اپنے client کو convince کر سکتے ہو کس چیز پہ بجٹ بنانے میں یا اپنے project کی dates کو days کو increase کرنے میں یہ چیزیں ساری matter کرتی ہیں best communication میں تو i think یہ video میری ابھی long ہو رہی ہے تو میں آگے next freelancing کے لیٹر complete ایک package بنا کے آپ کے ساتھ free share کرنے جا رہا ہوں اپنا personal experience شیئر کرتا رہوں گا اس میں like میں آپ کو example دیتا ہوں کیا آپ اچھو گا how to write a bid آپ کیسے build لگا سکتے ہو how to write your proposal for win your project کہ آپ win project کو win کہنے کے لیے کیسے اچھا proposal لکھ سکتے ہیں اور آپ کو freelancing کے لیٹر کن کن چیزوں سے avoid کرنا ہے اور آپ کو کون کون سی چیزیں follow کرنی ہے تو یہ ساری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں next videos میں تو اگر میری یہ video اچھے لگی ہے تو اس کو like share ضرور کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں اگر کوئی بھی آپ کا question ہے تو نیچے comment box میں اپنا question mention کرے تو میں اس کا answer دوں گا اور اس کے لیٹر آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا next video تک کے لیے اللہ حافظ